اوٹ دیتے تھے زکاة میں وہ ساتھی رمز کو بانجھنے والی رسی بھی دیتے تھے اب اگر یہ کہیں گے کہ اوٹ لے جاؤ رسی نہیں دیتے تو بھی میں جنگ کروں ایسے پیارے ازفاغ ہیں کیا دین میں تبدیل ہی کرنی جائے گی دین میں ترمیم کرنی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے ہوتے لیے جو سکتا حالانکہ حضرت یومر فاروق جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی تھی دیکھئے دو مہات پہلے کھلے ہوئے جیسے عسامہ کو حضور نے تیار کیا تھا آپ نے بھی عیدی عثیق کیا پھر جو غبیب نبوت کے دعویدہ تو کھلے مرتض ہو گئے ان کے خلاف جہات کو بھی کوئی سروری تھا اب تیسے رات یہ مہات مرکت بھی مسلمانوں کے دل ویسے زخمی ہے حضور کے انتقال کے بعد مراہل جو ہے مسلمانوں کا کرا ہوا ہے پھر یہ عظیمت ہے حضرت صلی اللہ اب اس کو یوں سمجھے یہ درہ تاریخی ہے اعتبار سے تجلیہ کیجئے اسلام کی فتح کا مطلب مذہبی اعتبار سے کس کی شکست تھی اور سلطنت کے اعتبار سے کس کی شکست تھی اسی سے پتا کرے گا کہ کاؤنٹر راگوری شکست تھی مومنٹس وہی سے آئیں گی اسلام کے غلبے کا مطلب تھا شرکہ حاتمہ لہذا جو مشرک تھے عرب کے ثابت جو اسلام لے آئے تھے قانت العرب و آمن نا قل لمتو بنو وریکن قلو اسلم مکہ مدینہ یہ شہر یہ بچے ہیں ورنہ اکثر و بیشتر یہ عراب کسی لیے اس آئیت میں اعتبار سے قانت العراب و آمن نا قل لمتو منو وریکن قلو اسلمنا انہی میں سے یہ مدعیان نبوت اٹھے انہوں نے ہی زکاة کا اندار دی تو پہلا کاؤنٹر ریبولیشن حضور کے ریبولیشن کے خلاف جزیدہ نمائے عرب سے اندر سے برامت جو آئے تھے مدعیان نبوت کی شکل میں اور ممکنی زکاة کی شکلی بہرحال حضرت ابو مکر صدیق رسی اللہ تعالیٰ عنہ جو اقبال میں اشار کہے ہیں حضرت ابو مکر کے شام میں اگر سے ویسے تعداد دیکھی جائے تو حضرت حلی حضرت حسین کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام میں جو اشارت ہے وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں لیکن حضرت ابو مکر کی شام میں بھی چند اشارت جو ہیں لیکن وہ بہت طاقت ہیں اَمَنُّ النَّاسِ بَرْمَوْلَائِمَانِ اَمَنْ قَلِيمِ اَوْلِ سَنَائِمَانِ حِمَّتِ اُوْرِ کِسْتِ اُمَّتِ نَا تُعْبْرِ ثانیِ اسلام و غار و بدر و قبر اَمَنُّ النَّاسِ بَرْمَوْلَائِمَانِ یہ دو اشارت بڑی بڑی یوں سمع جیجے کے غزلوں پر اور مسئلوں پر اَمَنُّ النَّاسِ بَرْمَوْلَائِمْ حضور نے فرمایا تھا مجھ پر جس کس نے کوئی احسام کیا ہے میں نے بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر اس کے احسامات کا بدلہ صرف اللہ علیہ وسلم اَمَنُّ النَّاسِ بَرْمَوْلَائِمَانِ اور میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسام کرنے والا کون؟ ابو بکر اور آن قلیمِ اولِ سیناءِ مَا جیسے صحرہِ سینہ پر کوہِ سینہ پر حضرتِ قلیم اللہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو نبوتِ محمدی کے پہاڑ پر سب سے پہلے ابو بکر آئے ہیں آن قلیمِ اولِ سیناءِ مَا ہمبتِ اُو یہ لفظہ جو میں چاہتا ہوں ہمبتِ اُن کی طرف ہمبت تھی جو ویل پاور تھی ہمبتِ اُو کشتِ مِلَّتْ رَاجُ عَبْرَ وہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی کھیتی کے اوپر اب اس کا پانی برسے تو کھیتی لہلا اُٹھی ہے یہ کام کیا ہے ہمبتِ ابو بکر میں مسیح اللہ تعالی عظیمت اور پھر جو بات کہی ہے سانیِ اسلام و غار و بدر و عقاب پورے پورے دیوان اسے ایک مسیح کے اوپر جوین ساکھ کر دیئے اسلام میں بھی نمبر دو حضور کے بعد پہلے کون ابو بکر گار میں نمبر دو گار سوگ میں حضور کے ساتھ کون حضور بکر بدر میں نمبر دو جب وہ بنا دی گئے سی جھوکڑی اور وہاں حضور سیدے کر رہے کون گھڑا تھا پہلے پر تنواز لے کر ابو بکر قبر میں نمبر دو حضور جہاں دفن ہوئے وہی نمبر دو پر دفن ہوئے حضور بکر بارہ یہ جو پہلا کاؤنٹر ریوشنری مومن تھی جو عرب سے اٹھی گئے حضورت ابو بکر کی ہمت و عظیمت نے اس کو کچل کرتا اور گویا کہ کنسولیڈیز کر دیا اثرین و ریولیوشن محمد صلی اللہ رسولت وہ انقلاب پھر محکم ہو گیا مستحکم ہو گیا اور اب حضرت عمر کے اخوانے ہو گئے اچھا مذاہب میں کس مذہب نے سب سے زندہ ذکر کھائی اسلام سے سہلے شرک دوسرا یہودیت عیسائیت سے تو مقابلہ ہوا ہی نہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے عیسائیوں سے مذاہب میں موتا ہوا ہے لیکن وہ بھی آخری دنوں میں اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں کا تنظر عمل مسلمان کے ساتھ بہت بیان کرتا نجاشی نے پناہ دی تھی حرقہ جو ہے تیار تھا اسلام لانے کے لئے حرقیس چاہتا چاہتا جیس سے سن تین سو عیسوی میں کونسٹنٹان کونسٹنٹین جو ایمپرر تھا وہ ان کا وہ عیسائی ہو گیا اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو نظام انٹیکٹ رہا ایمپرر جھوکا تو قائم رہا اگر سن ایمپرر قبول کرتا پوری قوم نہ کرتی تو تو معاملہ فساد ہویا وہ یہ چاہتا تھا کہ اب میری پوری قوم میرے ساتھ جو اسلام لے آتی وہ ایک لمبی بات ہے اس وقت میں تفسیر میں نیند آ سکتا بہت پیاری حدیث ہے بڑی طویل جو اس کا مقالمہ ہے کیونکہ اس نے ابو سفیان سے اس وقت ایمان وہ نہیں لائے تھے جب حضور کا خط پہنچا آرسل کے پاس تو اس نے کہا کہیں کوئی عرب کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں آس پاس کوئی تاجر آیا کرتے تھے وہاں مالوہاں ایک قبیلہ آیا ہوا ہے تو انہیں وہ ابو سفیان قبیلہ لے تمہیں ہوئے تھے ان کو بلایا گیا بارا ہمیں ایک لمبی بات ہے حدیث ہے بڑی مخارف یہودیت کی کمر ٹوٹی تین ان کے قبیلے تھے بڑے زوردار وہ وزیرے سے نکالے گئے ایک قبیلے کے دو جوان جوان مردوں کو قتل کیا گئے پھر ان کے مضبوط قلعے تھے خیبر کے علاقے کے اندر فیدک پر یہ ان سب میں سے نکالا گیا تو جو اگریمڈ پارٹی تھیں تو ایک اعتبار سے شک مشرقین ان کی طرف سے تو آگیا رد عمل کاؤنٹر ریولیوشن یہ حضرت عبد بقیل کی دعافی لیکن میں یہ یہودیوں کا ذکر اب بات نہیں کروں گا سلطنت کے اعتبار سے جس سلطنت کے چیتھڑے مر گئے وہ سلطنت ایران تھی حضرت عمر کی ہاتھوں تو ختم ہوں گے سلطنت روما اس کی سلطنت ایک دان چھوٹی تھی تین میں سے وہ تین مملک تین ورد عاجموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی روما انپائر ایسٹرن یورپ نوردن افریقہ ویسٹرن ایشیا ویسٹرن ایشیا میں شام اور ترکی کا علاوہ شام لیا گیا اس سے باقی دوست کے پاس رہا مشرقی یورپ بھی رہا شماری اقلقہ بھی رہا وہ رفتر رفتہ بار بھی جو ہے گیا لیتی دیئے کہ اصل بھی جو ہے پہلے منعب ایک ایک تان پھوٹی ایک ایران کا خاتبہ ہو گیا اور ایرانی بے انتہاد نسل پرست ہے ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے نسلی برطری کا اپنی تاریخ پر بہت ناس ہے شہنشاجت کی تاریخ ہے جو کہ خصو سے شروع ہوتی ہے سائرس سے پھر ڈیریس جیسا بغیلی فاتح بڑی عظیب تاریخ ہے یہ معمولی شہن نہیں ہے ایران بہت عظیم دانگی اور کئی سو مرس تک تو سارا معاملہ جو ہے جسے آپ وہ سی سو کہتے ہیں تو یہ دو سپر پاورز بڑی ہیں ایران اور روم ایران اور روم ایران اور روم کبھی ایران غالب آگیا روم بیٹھ گیا کبھی روم غالب آگیا روم بیٹھ گیا قرآن مجید میں ایک سورت جو ہے سورہ روم کے نام سے ہے بہت عظیم دانگی بہت عظیم دانگی ایران کا جو پرخ کے اڑے بادشاہت ختم ہوئی ہے اس کا وار آیا ہے حضرت عمر پر یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھ ہو لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبہوز ترین شخص حضرت عمر اور حضرت عمر سے نفرت ان کی جبلت کے اندر ان کے جیمز میں چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو